تو اگر آپ کو اس طرح کی جو ایگزاوس سموک ہے وہ نظر آئے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی کے جو گیس کیٹس ہیں وہ کہیں پہ ڈیمیج ہو چکی ہیں اور آپ کی گاڑی کا جو کولنٹ ہے کولنٹ آپ کی گاڑی کے انجن کے اندر داخل ہو رہا ہے اور انجن آئلی کے ساتھ جو ہے وہ برن ہو رہا ہے یا جو دھوہ نکل رہا ہے اس کو آپ observe کرتے ہیں اور آپ کو dark black یا black نظر آئے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی کے جو فیول انجیکٹرز ہیں یہ ضرورت سے زیادہ فیول جو ہے وہ آپ کی گاڑی کے چیمبرز میں یا کمبرشن چیمبرز میں جو ہے وہ انجیکٹ کر رہے ہیں السلام علیکم ویورز امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے آپ لوگ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل نٹس اینڈ بولٹس اور اگین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور ویورز آج کی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اگزاوسٹ سموکس کو کہ اگر آپ اپنی گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سٹارٹ کرنے کے بعد آپ جب جو فرس سموک نکلتی ہے انجین میں سے اس کو ابزورف کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ تھوڑی کلر فول نظر آتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ جو کلر فول سموکس ہوتی ہیں کتنے ٹائپس کی ہوتی ہیں اور پھر یہ کیا چیز انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں اگزاوسٹ سموکس کے ڈیفرنٹ کلرز کو اور پھر ان کی میننگز کو ڈسکس کریں گے ویڈیو کو انتک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو ایڈیا ہو جائے کہ اگر آپ کی گاڑی کے انجین میں سے کوئی کلر فول سموک نظر آ رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور پھر آپ نے کیا چیز چیک کرنی ہوتی ہے تو شلتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ویورز جب آپ اپنی گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے کے بعد سموک پہ یا اگزاوسٹ جو اس میں سے دھوہ نکل رہا ہوتا ہے اس پہ نظر ڈالتے ہیں اور وہ آپ کو سمپل وائٹ سا یا کرسٹل سا نظر آ رہا ہو تو اس میں گھبرانے کے کوئی بات نہیں ہے کیونکہ وہ جو دھوہ ہوتا ہے وہ آپ کو تب نظر آتا ہے جب آپ کا آؤٹسائیڈ ٹمپریچر ٹھنڈا ہو اور آپ انجین سٹارٹ کریں تو جب تک انجین وام اپ نہیں ہوتا وہ جو سموک نکل رہی ہوتی ہے اگزاوسٹ پائپ میں سے جو دھوہ آ رہا ہوتا ہے وہ آپ کو ہلکا سا وائٹ یا ہلکی سی آپ کو اس میں سے سٹیم نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ وہ ٹمپریچر کی وجہ سے ہوتا ہے اور اکثر آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا جب آپ ٹھنڈے ٹمپریچر میں یا جب ٹھنڈا موسم ہوتا ہے اس میں آپ سانس لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وہ سٹیم سی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہ چیز ہوتی ہے صرف اور صرف ٹھنڈے ٹمپریچر کی وجہ سے یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ویدر کا ایفیکٹ ہوتا ہے ایڈموشفیر کا ایفیکٹ ہوتا ہے اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہوتی اور ویورز جو دوسری کلر کا سموک ہوتا ہے اگر آپ اپنی گاڑی کو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو اس میں سے جو ایگزاوست سموک نکلتا وہ نظر آ رہا ہے وہ آپ کو بہت زیادہ ملکی یا بہت زیادہ وائٹ نظر آ رہا ہوتا ہے جس طرح یہ بادل ہوتے ہیں آپ کے تو بادلوں کے کلر کا یا بہت زیادہ ملکی وائٹ جو ہے آپ کو اگر سموک نظر آ رہا ہے اس میں سے نکلتا ہوا تو وہ سٹیم سے بہت مختلف ہوتا ہے اور وہ بقاعدہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا تھک وائٹ سا کلر ہے تو اگر آپ کو اس طرح کی جو ایگزاؤس سموک ہے وہ نظر آئے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی کے جو گیسکٹس ہے وہ کہیں پہ ڈیمیج ہو چکی ہیں اور آپ کی گاڑی کا جو کولنٹ ہے کولنٹ آپ کی گاڑی کے انجن کے اندر داخل ہو رہا ہے اور انجن آئل کے ساتھ جو ہے وہ برن ہو رہا ہے انجن آئل کے ساتھ جب آپ کی گاڑی کا کولنٹ برن ہوگا تو اس میں جو سموک نکلے گی وہ ایکسٹریم وائٹ یا آپ کے بادلوں کے کلر کی ہوگی اور پھر دیفنیٹلی آپ نے جو ہے وہ کسی بھی اچھے مکانک کے پاس جا کے اپنی گاڑی کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو اپن کروا کے تو اس کی جو گیسکٹس ہوتی ہیں گیسکٹس کو آپ نے جو ہے وہ چیک کروا لینا ہوتا ہے اور دیفنیٹلی اگر آپ کو ملکی سموک نظر آ رہی ہے تو یہ اسی چیز کی انڈیکیشن ہے کہ گیسکٹس جو ہیں وہ آپ کی ڈیمیج ہیں گاڑی کی اور وہ پھر آپ نے چینج کروا لینا ہوتی ہے اگر آپ چینج نہیں کروائیں گے تو کولنٹ جو ہے وہ آسطہ آسطہ بڑھتا جائے گا اس کا جو ڈیمیج ہے اور پھر وہ آپ کی گاڑی کی انجن کو کمپلیٹلی سیز کر سکتا ہے اور ویورز جو تیسری کلر کی سموک ہوتی ہے جو کسی پرابلم کو انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بلو کلر کی سموک جب آپ گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سموک جو اس میں سے نکل رہی ہے اس کے اوپر آپ نظر ڈالتے ہیں یا observe کرتے ہیں اس کو اور آپ کو وہ بلوش کلر کی نظر آ رہی ہے چاہے وہ لائٹ بلو ہو یا چاہے تھوڑا سا ڈارک بلو ہو جب آپ کو گاڑی کے اگزاوسٹ کی جو سموک ہے وہ بلو کلر کی نظر آ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی جو ہے یہ انجن آئل کو برن کر رہی ہے اور کہیں سے بھی آپ کی گاڑی کا جو انجن آئل ہے وہ چیمبرز میں جا رہا ہے یا لیک ہو رہا ہے چیمبر کے اندر اور پھر چیمبر کے اندر جا کے جب آپ کا پسٹن کمبشن کرتا ہے تو آپ کا جو انجن آئل ہے اس کی تھوڑی بہت کونٹیٹی چیمبر میں جا کے تو پسٹن کے ساتھ برن ہو رہی ہے یا جو کمبشن ہے اس میں جا کے برن ہو رہی ہے تو جب آپ کو اپنی گاڑی کی جو ایگزاست سموک ہے یہ بلو کلر کی نظر آنا شروع ہو جائے چاہے لائٹ ہو یا ڈارک ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ انجن آئل جو ہے وہ آپ کی گاڑی کے چیمبر کے اندر لیک ہو رہا ہے اور انجن آئل لیکج جو ہے وہ پھر آپ نے ڈیفنیٹلی چیک کروا لی نہیں ہے کیونکہ خدا نخواستہ اگر آپ اس کو چیک نہیں کرواتے تو آہستہ آہستہ آپ کا جو انجن آئل لیکج ہے یہ بڑھ جائے گی اور پھر دیفنیٹلی آپ کا جو انجن ہے یہ انجن آئل کو کھانا شروع کر دے گا اور برن کرنا شروع کر دے گا جس کو ہماری زبان میں کھانا کہتے ہیں کہ کھانا شروع کر دیتا ہے اور انجن آئل جو ہے وہ آستہ آستہ ختم ہوتا جاتا ہے ایون کہ کہیں پہ کوئی لیکج بھی آپ کو نئی نظر آ رہی ہوتی لیکن اس کے باوجود جب آپ انجن آئل انجن میں ڈالتے ہیں اور پھر جب نیکسٹ انجن آئل پہ چیک کرتے ہیں تو انجن آئل کا جو لیول ہے وہ کم ہو چکا ہوتا ہے اور اس میں سے کافی سارا جو ہے وہ برن ہو چکا ہوتا ہے تو یہ چیز آپ کی گاڑی کے جو انجن ہے اور انجن بلوک ہے اس کے لیے بھی نقصان دے ہیں اور جو کمبسشن چیمبر ہے اس کے لیے بھی اور پسٹن اور والز کے لیے بھی اور یہ ان کو ڈیمیج کر سکتا ہے تو اسی لیے جب آپ گاڑی کے سموک کو اپزورف کریں وہ آپ کو بلویش نظر آ رہا ہے تو مکینک کے پاس جائیں کسی پروفیشنل کے پاس اور اس سے گاڑی کا انجن جو ہے اس کو چیک کروائیں اور چیک کریں کہ کہاں پہ گیس کٹس جو ہیں یا سیلز جو ہیں وہ لیگ ہیں اور جو انجن آئل ہے وہ چیمبر کے اندر کیسے جا رہا ہے جی تو ویورز اب آتے ہیں لاسٹ کلر کی طرف سموک کا اور وہ ہے بلیک کلر اگر آپ اپنی گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے کے بعد آپ جب سموک کو یا جو دھوہ نکل رہا ہے اس کو آپ اوبزرف کرتے ہیں اور آپ کو ڈارک بلیک یا بلیک نظر آئے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی کے جو فیول انجیکٹرز ہیں یہ ضرورت سے زیادہ فیول جو ہے وہ آپ کی گاڑی کے چیمبرز میں یا کمبرشن چیمبرز میں جو ہے وہ انجیکٹ کر رہے ہیں اور اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ جو پائپ ہے اس کو آپ دیکھیں تو یہ فیول ٹینک سے ہوتا ہوا آ رہا ہے وہ نیچے تک گیا ہوا ہے نیچے سے یہ آ رہا ہے اور یہاں پہ یہ اندر کی طرف گیا ہوا ہے تو یہاں پہ اندر جو ہوتے ہیں آپ کی گاڑی کے فیول انجیکٹرز لگے ہوتے ہیں اور اس پائپ کے تھرور جو فیول ہے وہ آپ کے فیول ٹینک سے ہوتا ہوا آتا ہے اور فیول انجیکٹرز میں سے کراس ہوتا ہے اور تمام فیول انجیکٹرز جو ہیں وہ تین فیول انجیکٹرز لگے ہوئے یہ جو فیلٹر باکس ہے اس کو جب آپ یہاں سے ریموو کر کے کے ساتھ ایک فیول انجیکٹر لگا ہوا ہوتا ہے اوپوزٹ میں اور اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ باکس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو ایک آہ پلک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے یہ رہا میرے انگلے کے ساتھ اسی طرح پھر ایک اس سے آگے ہے تھوڑا سا دیکھیں وہ یہاں سے پروپرلی نظر نہیں آ رہا وہ رہا جہاں پہ ہے میرے انگلے کے ساتھ یہ آگے دیکھیں تو یہ تین جو ہے وہ فیول انجیکٹرز یہاں پہ لگے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ہے پھر دوسرا اس سائلینڈر کے ساتھ اور پھر تیسرا اس سائلینڈر کے ساتھ تو یہ جو فیول انجیکٹرز ہیں اگر ان کا جو ائر فیول مکسچر ہیں اگر وہ آپٹیمم ہے یا آئیڈیل ہے تو پھر آپ کو بلیک سموک نظر نہیں آئے گا لیکن اگر آپ کے گاڑی کے کمبشن چیمبرز میں جو ہے یا جو سائلینڈرز ہوتے ہیں ان میں اگر ایکسٹر فیول جا رہا ہے یا زیادہ جا رہا ہے اور آپ کا انجن جو ہے وہ ایکسٹر فیول پہ چل رہا ہے تو پھر وہ ایکسٹر فیول کو بر نہیں کر پائے گا اور وہی ایکسٹر فیول جو انجیکٹرز میں سے یہاں سے اس پائپ سے آکے انجیکٹرز میں جا رہا ہے اور انجیکٹرز میں پھر آپ کی گاڑی کے کمبشن چیمبرز میں جا رہا ہے وہ ایکسٹر فیول جب بر نہیں ہوگا تو وہ تمام کا تمام ایکسٹر فیول جو ہے وہ آپ کی گاڑی کے ایکزاوسٹ کے درہو باہر نکلے گا اور جب وہ ایکسٹرا فیول باہر نکلے گا تو وہ بلیک کلر کا آپ کو سموک نظر آ جائے گا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ رچ ہے یا اس کا جو ایر ٹو فیول مکسچر ہے وہ ڈسٹرب ہے یا زیادہ جو ہے وہ فیول آ رہا ہے کم ایر آ رہی ہے تو پھر آپ نے اس کے کسی اچھے پروفیشنل میکینک سے جو ہے وہ اس کی ٹوننگ کروا لینی ہوتی ہے یا اس کے جو انجیکٹرز ہیں ان کو کلین کروا کہ ان کی ایجسمنٹ جو ہے وہ کروا لینی ہوتی ہے جی تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور آئی ہوک کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ